اور اسے میں جا رہی ہے اسٹرولے کا مقابلہ اسٹر لنکا کے ساتھ تیسرا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ منوکاوال کمبرا کا ہے میدان جہاں پر ایک سو اسی رن کا لقش دیا اسٹر لنکا کے ٹیم نے اسٹرولے کے ٹیم اس کو کیسے چیز کر پائے گی یہ دیکھنا ہوگا ونندو حسرنگا بال کرائیں گے چوبیس گیندوں پر چھالیس رنس شاہی ہیں اب یہ آخری چوبیس گیندے ہیں سٹیو سمیتھ فورٹی ون پڑھے رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے بیک فوٹ پا جا کر پنچ کیا دو رن کی کھول کی سٹیو سمیتھ نے اور دو رن بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو چھتیس تین وکٹ کے نقصان پر ایمپورٹنٹ فیدھ آف دہ گیم اسٹرولیا کے لیے جہاں پر یہ رنس چیزنگ سیچویشن تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہونے والی ہے منندو حسرنگا باہر جاتی بھی گیند دو کی کھول کی ہے سٹیو سمیتھ نے اور دو رن بنا لیے جائیں گے میرے قال میں سرلنکا کو تھوڑی سی اٹیکنگ فیلڈنگ رکھنی ہوگی جیسا کہ انہیں نے اب رکھ لی ہے اٹیکنگ فیلڈنگ ہی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے منندو حسرنگا جس طریقے سے رنس چھرا رہے ہیں سٹیو سمیتھ وہ بھی بڑھیا ہے بیکوز وہ چونتیس گیندو پر سنتالیس رن بنا کر کریس پر موجود ہیں سات ان کے گلن میکسویل ہیں سیونٹینتھ اوور ہے تو میرا نہیں خیال کہ اسٹریلے کی ٹیم کسی بھی تقت میں آ رہی ہے دی آر پلائنگ سوفٹ اینڈ مل گیٹ او ون رن سکور بڑھتا ہوا ایک سو اکتالیس تین ویکٹ کے نقصان پر ستروں آور ہے ایک سو سیگل لکش گلن میکسویل تس پٹھے رہے ہیں کیلن میکسویل اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں ونندو حسرنگا سٹریٹ ٹو دا پیڈ اور یہ انیت گیندو پر انتالیس رنس چاہیے ہوں گے اب ایک بھی ٹوٹ بال بہت پریشر کریٹ کر لیتی ہے ونندو حسرنگا تیارے بال کر آنے کے لیے سٹیوی سمیت کو بول کر آنے کے لیے سپنر ایک وائیڈ انڈی لک بھگ بارہ سے اوپر جاتا ہوا سٹیوی سمیت کو بول کر آنے کے لیے سٹیوی سمیت نے اس ٹائل کے ساتھ اپنا آرشہ تک بنایا اور بانڈری بھی لگائی ہے اس سے وہ لکش کے اور بھی قریب ہوں گے اور اس سے بہتر کیا ہوگا سٹیوی سمیت کے لیے اور اب ستنا گیندوں پر تہتیس رنس چاہیے ہیں اسٹرولے کی ٹیم کو سٹیوی سمیت باون پٹھے رہے ہیں بہتر انداز میں کھیلتے ہوئے سویپ چھوٹ کے لیے ہے ڈاؤن دل لیک سائٹ ویلکیٹ ٹو رنز ویری ایزلی سکور بڑھتا ہوا ایک سو انچاس تین وکٹ کے نقصان پر اٹھاروہ ہوا رہے اور سری لنکا کی ٹیم کو رنز روکنے ہوں گے اگر رنز روکنے ہیں تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کو وکٹ لینے ہوگی فور پر جب تک سٹیوی سمیت کریس پر موجود ہے وکٹ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے لک رہا ہے جس برکار سے وہ کھیلتے ہیں بہت انوکھا انداز رہتا ہے ان کا الگ انداز رہتا ہے جاؤن در ٹریک اٹس ای ویری گوڈ شوٹ فیلڈنگ میں پریورتن سٹیوی سمیت فیفٹی ایٹ پٹھے رہے ہیں 38 گیندوں پر ٹھیک شاہنا کھڑ کر آئیں گے اس سے کہت اس طرح ٹریک گون it's a wicket that can take the game away from Australia important wicket at an important stage لنکا کی ٹیم کو ایسی ہی وکٹ چاہیے تھی look at that he played straight بارری لگانا چاہتے تھے پر long off پٹھانا ہوا فیلڈر اس کیچ ہاتھ میں آگیا اس کے that's a good catch مورکس طوینے سائیں گے right handed batsman Maxwell کے آٹیک کریں گے یہاں پر یا نہیں what a match that is turning out to be دو کی کول کی ہے Maxwell نے وردو رن پر آلیا جائیں گے already اس سور میں 12 رن آ چکے ہیں despite of the fact that کہ ٹھیک شانہ نے wicket لی ہے پر یہ ور expensive بھی رہا ہے 18th آور ہے تو expensive ہونا بنتا ہے again straight کلا فیلڈر ملیں گے boss and taken again it's back to back wicket سللنکا کی ٹیم comeback کرتی ہوئی Maxwell کی wicket یہاں پر 12 رن آ اس آور میں پر دو بڑی wicket گئی ہیں جو کہ بہت help کریں گی سللنکا کی ٹیم کو اس match میں واپس آنے کے لیے and a very good catch very good taken matthew ویڈ آئیں گے short سے left handed batsman ادھر سے شمیرہ second last over order required under 12.50 what a match this is turning over to be perfect match to watch سللنکا کے لیے کہ وہ match کو save کر سکے یہ اتنا آسان نہیں ہے اب attacking approach رکھنا it's going to be very difficult just a late cut and with a single score بڑھتا ہوا 157 5 fickets گری ہیں تو ابھی بھی attack کر سکتے دس گیندوں پر تئیس رنس چاہیے ہیں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون attack کرے گا four morcus toines اپنے آپ کو room دیا گین کو آنے دیا اور off site پر cut کیا ہے اور یہاں جن کو فائدہ ملا ہے definitely because back of the land delivery تھی اور بانڈری لگانے میں کامیاب ہو یہاں پر نو گیندوں پر انیس رنس چاہیے ہے مارکس toines کا انداز یہی ہے کھیلنے کا سٹریٹ کھیلا پر زیادہ پاور فل نہیں یہاں سے سرلنکا کو ایک اور وکٹ ملی ہے مارکس toines کی that could even hurt more important wicket جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ wickets are the key to success wicket لیتے ہوئے بڑی آتری سے پیٹ کم انز آئیں گے اس شور سے میتھو ویڈ پر ریسپونس بلیٹی اب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تمام سیناریو دو کی کھول کی ہے میتھو ویڈ نے اور دو رن بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا وہ 163 ریکوارڈنڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے سن لنگا کی ٹیم اگر یہ میچ جیتی ہے تو اس سیریز میں کہیں نہ کہیں واپسی ان کی رہے گی شمیرہ سٹریٹ کھیلا ہے فیلڈر تو موجود ہے پر دو رن بنا لیے جائیں گے سکور بڑھتا 165 فر سکس اب آخری ہور ہوگا اسٹریلیا کے پاس اور کنون رتنے آئیں گے شور سے 15 رن چاہیے ہوں گے 6 گیندوں پر 14 پہ برابری ہے کیا وہ یہ کر پائیں گے یا نہیں پہلی نہیں جانتے تے کہ کس لیند پر آئے گی پر وہ ڈاؤن ڈا ٹریک آئے اور اس کا فائدہ ہون ہے بکوز کنون اتنی پیس سے بول کر آتے نہیں ہے اگر آپ کو 15 رن چاہیے تو یہ برا option نہیں ہے ڈاؤن ڈا ٹریک پر کوئی فیلڈر موجود نہیں اور یہ پونڈری ملی ہے جو کہ ہیلپ کرے گی اسٹریلی کو پانچ گیند پر گیارہ رنج چاہیے ہیں دیٹ کوڈ ہیلپ ایلوٹ ورن میچ لیک سائیڈ پر کھیلنا چاہتے تھی پر یہ لیند بڑی آتی چوار گیند پر گیارہ دیٹ کوڈ ہیلپ ایلوٹ اور بور ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کھیلنا کنون اتنے اگین قدموں کا استعمال پر اس دفعہ نہ کام ٹو ڈھوٹ سلنکا کے ٹیم بہت قریب ہوتے ہوئے جیت کے کنون اتنے فور ٹوپ ایج او مائ گاڈ اور اسٹریلے کے پاس نیور سی ڈائ ایٹیٹیوڈ ہیں ان کو بھی ہار نہیں مانتے ہیں اور آخری تم تک لڑتے ہیں اور وہی نظر آرہا ہے ابھی تھوڑی سی چھوٹ پیٹ ڈیلیوری تھی جس سے بہت زیادہ موقع مل کے آئے انہیں لیک سائٹ پر کھیل لے کا تھوپ ایج لگا تھا اور اب سات رن چاہیے ہوں گے دو گیندوں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کروڑ اتنے بول کرائیں گے پیٹ کمینز کو اٹس وائیڈیش ڈیلیوری اور رمپار کا اشارہ ہوگا وائیڈ کا ایکس رن جائی ہوں گے اسٹریلیا کے خاتے میں مچ میں جیتنے کے لیے چھے رن چاہیے ہیں وار امچ کروڑ اتنے اوہ بائی گاڈ یہ بال کاؤنٹ ہوئی ہے اور اگر یہ بال کاؤنٹ ہوئی ہے تو اب چھے رن بنانے کے لیے ایک سکس لگانا ہوگا کیا وہ سکس لگا پائیں گے یا نہیں سکس وہ نہیں لگا پائے پر ایک سنگل ضرور لے لیا ہے سکور بڑھتا 175 اور اسے کے ساتھ اس لنکا کی ٹیم نے چار رن سے یہ میچ جیتا ہے موسیقی